بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویزا ٹیک میں آپ کو خوشمدین کہتا ہوں تو میں آج کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حضر ہوا ہوں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پورتگال کی جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دینا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نے کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں پورتگال کی طرف سے گولڈن چانس ریزیڈنسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ نئی پالیسی آئی ہے یہ ویڈیو تمام افراد کے لیے فائدہ ماندہ ہے جو پورتگال میں جانا چاہتے ہیں پورتگال کی ریزیڈنسی اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پورتگال کا ورک ویزا یا پھر ویزٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہیں تو ان سب کے لیے گولڈن ریزیڈنسی پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے ہے اس پروگرام کے تیپ آپ کو کافی سارے بینیفیٹس فائدے مل سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری یورپ میں پورتگال کی امیگریشن حاصل کرنا سب سے آسان ہے اور سب سے فائدہ مند ہے اور آنے والے وقت تمہیں اس کو مزید آسان کیا جا رہا ہے اور نئے نئے امیگریشن پروگرام متعارف کرائے جا رہے ہیں گولڈن ریزیڈنسی پروگرام جو ہے اس کو ابھی حالی میں متعارف کرایا گیا ہے پروگرام کے تحت آپ پورتگال میں ریاش رکھ سکتے ہیں پورتگال میں سٹڈی کر سکتے ہیں اور پورتگال میں کام بھی کر سکتے ہیں پورتگال میں اس پروگرام کے تحت آپ اپنی فیملی بھی رکھ سکتے ہیں اور یورپ میں کہیں بھی آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں یورپ کے تمام ممالک 26 ممالک جو شنجن ممالک ہیں ان میں آپ ٹریول آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ویزا فری انٹری کے ساتھ کوئی پابندی نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو ای یو ریزیڈنسی پروگرام مل جاتا ہے اس کے تحت آپ 90 دیز یورپ میں رہ سکتے ہیں ایڈن ریزیڈنسی پروگرام کا اگر آپ حصہ بان جاتے ہیں تو آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پانچ سال پرتگال میں مقیم رہنا پڑتا ہے پانچ سال پورے ہوتے ہی آپ وہاں کی سیٹیزن شیپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا پرتگال کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سال اگر آپ ریگولر ٹیکس پیر ہیں تو آپ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ ریزیڈنسی نیشنیلٹی حاصل کر سکتے ہیں جو پرتگال کی ٹیکس کی شرح ہے اس کے مطابق آپ کو ہر مہینے ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے چاہے آپ کی جو بھی سیلری ہو تو اس کے مطابق آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے اگر آپ سیلری گولر ٹیکس پی کرتے ہیں تو آپ کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کو تمام سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جاتی ہیں اور آپ کو جلد نیشنیلٹی مل جاتی ہے پرتگال میں سٹیڈی فری ہے اور پرتگال میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ اس پروگرام کے تحت سٹیڈی کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جو پروگرام ہے گولڈن ریزیڈنسی پروگرام اس کے تحت آپ کو دو لاکھ کے قریب قریب یورو جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا ہوتے ہیں تو یہی سب سے مشکل پروگرام ہے تو عام آدمی تو اس پر نہیں جا سکتا انویسٹرز ہی اس پر جائیں گے تو دوستو یہ ورکر کے لیے پروگرام نہیں ہے یہ انویسٹر پروگرام ہے کوئی انویسٹر ہی یہ اپلائی کر سکتا ہے دو لاکھ یورو جو ہے وہ کافی زیادہ مانٹ ہوتی ہے ہمارے جو ورکرز بھائی ہیں وہ تو اس پر اپلائی نہیں کر سکتے تو دوستو پھر بھی یہ کافی فیدہ مانتا ہے جو لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ اس پر جائیں تو ان کو کافی فیدہ ہو سکتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ بھائے بھائے بسم اللہ